ہلو کائیس ویلکم بیک کیا چلا آئی ہو اچھی ہوں گے ہمارے شہر میں پیارے پیارے بیٹمین جی آئے تھے اپنی کار کو لینے کے لیے پھر میں نے ان کو بچایا گنڈوں سے اور انہوں نے میرے کو اپنی ٹیم میں لے لیا انہوں نے میرے کو بولا کہ ٹیور آج سے تم میرے لئے کام کرو میں تمہیں بتاؤں گا تمہیں کیا کرنا ہے بہت ہی خطرنا کو کام ہو بھی سکتا ہے ابھی تک تو انہوں نے میرے کو کوئی بھی کام نہیں دیا بہت آپ کو پتا ہے بیٹمین کام ایزی نہیں ہونے والی پتہ نہیں کیسے کیسے بندوں کو میرے کو مارنا پڑے گا بہت بھائی مزا آنے والا ہے اور پیسے کے تو کوئی ٹینچن نہیں نہیں ہے کیونکہ پیسے انلیمٹیڈ ہے ہمارے پیارے بروس جی اتنے زیادہ پیسے والے ہیں اب میرے کو چھوٹے موٹے کام کرنے کی ضرورت بالکل نہیں پڑنے والی اور جو میرے سارے ڈائیمنڈ سے اب تو بھائی میں وہ بیٹمین کو بیچوں گا اور آرام سے میرے کو پیسے پوچھا دیں گے پھڑا وٹ سے کوئی ٹینچن ملی ہوگی ہمیں کوئی کلائنٹ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں تو ہر بارن لیسٹر اتنے بدتمیز کلائنٹ کو لے کر کہا دیا تھا میرے پاس سارے کے سارے بدتمیز ضرورت دھوکہ دیا اس تک یہ ریکوڈ ہے ہمارے لیسٹر کا ایک بھی صحیح بندے کو وہ میرے پاس لے کے نہیں آیا اور پھر بھائی ہمارے شئر میں ایک یوے فو گرہ ماؤنٹ چیلیڑ پہ اور یہ میری ویدر والے بدتمیز بندے انہوں نے پولیس ٹیشن پہ اٹیک کر دیا اس کی انفرمیشن نکال لے کے لیے ابھی میرے کو یہ نہیں پتا ان کو انفرمیشن ملی ہے یا نہیں ملی وہ تو بعد میں ہمیں پتا چلے گا فیلال پولیس ٹیشن انہوں نے کبارڈا کر کے رکھا ہے پھر بھی بھائی اس کو صحیح کرنے میں لگے ہوئے ایک دو دن میں ہمارا پولیس ٹیشن دوبارہ سے نورمل ہو جائے گا بھائی میری ویدر والے بھائی میں نے سوچانے تک کبھی بھی اتنا خطرناک کام کریں گے کوئی باد نہیں بندوں نے کر دیا تو کر دیا ابھی یار میں جا رہا ہوں لیبرٹی بینک میں وہاں پہ جا کر کے میرے کو ایک بہت ہی کام کی چیز لے کر کے آنی ہے آپ کو یادی ہوگا مسٹر جورج میں نے ان کو مارا تھا میں لیبرٹی بینک سے ان کے ڈائیمنٹس لے کر کے آیا تھا تو بھائی ابھی پروبلم یہ ہو گئی ہے ٹیری نے میرے کو فون کر کے بتایا کہ ٹیور بھائی میں ان کے بینک اکاؤنٹ کو ہیک کرنے کوشش کر رہا ہوں لیبرٹی بینک کے سرور سنو اتنے خطرناک ہے میں ان کو ہیک نہیں کر پا رہا تو آپ کو مینوالی جا کر کے ہی سب کچھ چیک کرنا پڑے گا بینک میں اس لئے اپنی وچ کو یوز کرو اور وہاں کے کمپیٹس کو یوز کر کے چیک کرو ہمارے پیارے جورج کے بینک اکاؤنٹ اور میرے کو اس کی توڑی سی ڈیٹیل چیئی ٹھیک ہے میرے بھائی ابھی ٹیری نے میرے کو بتایا تو نہیں ہے یہ کرنا کیا چاہ رہا ہے اس کے بینک اکاؤنٹ سے بڑی آر جب اس نے بولا ہے تو کچھ ضروری کام ہوگا فٹ اٹ سے بینک اکاؤنٹ سے بہنست ہو تو بھائی اگر آپ چینل پہ نہیں تو میکشور چینل کو سبسکر کرو اور پہل لیکن پر سکر کرو اس کو لیگن پر سکر کرو تو بھائی فٹ اٹ سے بہت سکتا ہوں لیبرٹی بینک میں بھائی او میں لیبرٹی بینک میں پہنچ چکو میں نے اپنی وچ کے یوز کر لیا دیکھو اور یہاں پہ تو پھر سے گارڈس آگئے یہ بینک پھر سے سٹارٹ ہو گیا کتنی جلدی کمال ہے یار بہت ہی خطرناک بینک ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے بھائی جو بینک کا مینجر بغیرہ ہوگا یا اس کا کوئی جو بوس ہوگا اس نے بولا ہوگا کہ ہمارے بینک میں بہت ہی بڑے بڑے بندوں کے اکاؤنٹ ہے اس لیے ہم اس بینک کو بند نہیں کر سکتے ہمارا ریپوٹیشن کا سوال ہے جو ہو گیا سو ہو گیا انہوں نے ایک دم سے بینک کو سٹارٹ کر دیا اور نئی گارڈس بھی لگا دیا اور سارے گارڈس ٹیوٹی کرنے کے لیے آپ بھی گئے اس کو کہتے ہیں بھائی دم سچ میں بندے کمال کی ٹیوٹی کر رہے ہیں لگے رہے ہو میرے بھائیو کیونکہ یار میں نے بھی دیکھ لیا بینک میں سچ میں دم تو بہت ہے اور پیسے بہت زیادہ ہے اور ویسے بھی میں نے صرف ایک ہی بندے کے بینک اگاؤنٹ کو لوٹا تھا مطلب کی ایک ہی بندے کے ڈائیمنٹس کو چورایا تھا باقی اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا یہاں پہ تو اس لیے بینک کو زیادہ نقصان نہیں ہوا بڑا بھائی ایک ہی بندے کے اگاؤنٹ میں اتنا دم تھا تو پتہ نہیں باقی بندے کے اگاؤنٹ میں کیا کیا ہوگا بھائی یہ والے کمپیٹر جو پیچھے پڑے ہوئے نا یہ دونوں کے دونوں کھا لیے تو ایک کام کرتا ہوں اس کو آرام سے یوز کر لیتا ہوں اب یہ چاچا یہاں پہ میرے کو دیکھ رہا ہے بڑی یار اس کو پتہ نہیں چل پائے گا میں آرام سے یوز کر لیتا ہوں اب میں انجویزل ہو کے رکھا ہوں اس کو کیا بدہ چلنے والا ہے پھر آرام سے یوز کرتا ہوں اور تیری سے میں نے پوچھ لیا ہے اس کو کس چیز کی انفرمیشن چاہیے بھائی ہم نے تیری کا کام کر دیا ہے میں نے ساری ساری انفرمیشن پینٹرائی میں کوپی کر لیا ہے ابھی میرا کام یہاں سے ہو جگا ہے ابھی ایک سکنڈیر میں نیچے جا کر کے چیک کروں انہوں نے نیچے پھر سے سارا سامان لگا تو نہیں دیا بھائی دو بار سے پھر سے بہت سارے گارڈس آگئے سچ میں یار یہ بینک تو بہت ہی مست ہے ایک کام کریں گے بھائی اس بینک کو نا پھر کسی دن تسلی سے لوٹنے کے لئے پلین کریں گے ابھی آر اتنا ٹائم نی ہے بعد میں پھر کبھی پلین اس کو بنائیں گے آرام سے مزے کے لئے لوٹیں گے اور سائیکل پہ بھانگیں گے بھائی بینک کو لوٹ کر کے میں بہت دن سے سوچ رہا ہوں دو بار سے سائیکل پہ ایک روبری کر لیتے ہیں کافی ٹائم ہو گیا سائیکل پہ روبری کر لیتے ہیں بہت ہی پہلے گری دی کام سے کام تین یا چار مہینے ہوں گے تو دوبارہ اس والے بینک کو لوٹیں گے ہم سائیکل پہ جا کر گے ہم بھی جاتے ہیں کتنا دم ان کے سیکیورٹی میں تو میرے پیارے بھائی یہاں سے اچھی انفرمیشن چوری ہوگی سو سوری بھائی نکل لے بندے کو مرے ٹک کر مار دی گرمان ہو جائے کبھی یہاں پہ گولی آلے چل جائے آرہا ہے کیا آئی چلو کچھ نہیں ہوا میں تو سوچ رہتا ہے گولی بھولی چلاؤ دے گا اس کو نے سوچا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا کھڑے کھڑے باقی بندے سوچ رہے ہوگا اس کو چک کر آگئے ایک تجار یہ پتہ نہیں چلتا ملکل بھی کہ ٹریور بتمیس چلتا کہاں رہتا ہے بھائی میرے ٹیری کو انفرمیشن سینڈ کر دیا اور میرے پیارے ٹیری کا فون آ چکا کہ اماس اس کو انفرمیشن ملی ہے ہمارا پیارے جورج کا بھائی اس کی لوکیشن ابھی ہمیں مل جائے گی کیونکہ جورج کے بھائی کا دوست ہمیں مل چکا ہے کہاں پر ہے وہ کلب میں اس ٹائم پارٹی کرنے ہیں مزے لے رہا ہے بندہ تو میرے کو بولا ٹیری نے فنہ وڑ سے آپ کلب میں جاؤ اور اس کا آنے کا ویٹ کرو جب وہ کلب سے باہر آ جائے گا آپ اس کو فولو کرنا مجھے ایسا لگتا ہے وہ ہمارے جورج کے بھائی کے پاس ہی جائے گا کیونکہ اس کا پکا دوست ہے بھائی میں کلب پر پہنچے گا اور کلب سے بھی ایک بندہ باہر نکل کر آیا ہے سامنے والی کار کی طرف یہ بندہ چل کے آ رہا ہے تو بھائی میرے کو لگتا ہے یہ اس بندے کار ہے تو بہت بڑی ہے آجا میرے پیارے بھائی شاید سے یہی جورج کے بھائی کا فرینڈ ہے تو ابھی اس کو فولو کرتے ہیں آرام سے ارے میرے پیارے بھائی آرام سے کار چلیئے ہو ایک تو بتویج دنی تیلز گار چلاتے ہیں کئی نہ گئی تو ضرور میرے کوئی لے کر کے جائے گا اگر یار اسی جگہ پہ لے گئے تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو یار اس کا فون کو یوز کر کے اس کے دوست کو بلائیں گے اپنے پاس کچھ نہ کس طریقہ تو ہم نکالی لیں گے بھائی آج اس کو ختم کریں گے اس کے بعد باقی کام کریں گے چل میرے پیارے جورج ابھی تو بتا نہیں کہاں تک یہ لے کر کے جائے گا بتا بھی اس بتا نہیں کلب میں کیا کر رہا تھا یہ تو ہمارے شہر کے بندے اتنی پارٹی کرتے رہتے ہیں بلکل بھی ٹائم کو دیکھتے نہیں بتاو دن کا ٹائم ہو کے رکھا ہے اور کلب میں پارٹی کرنے کے لئے گئے تھا ارے رات کو ہی چلا جاتا ارے میرے بھائی کہاں تک جائے گا یار پورا شہر تو گھما دیا تونے میرے کو چلو دیکھتے بھائی کہی نہ گئی تو بندہ جائے گا ارے بھائی بندہ یہاں پہ آگر کے رک گیا اکلپس ٹاور اوپر آتی گولی چلا دی ارے بھائی صاحب بتتمیزی کیا تو ہوتی ہے اس کا مذہب اس نے بھائی میرے کو دیکھ لیا تھا کہ کوئی میرے کو فولو کر رہا ہے جورج کے بھائی کا فرنٹ تو اتنا چولا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا آجا میرے پیارے بھائی سب سے پہلا تو ہی پٹنا چاہیے آجا 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 جلدی آجا جلدی آجا کیا میرے پیارے بھائی گیٹ کے پیچھے تو میرے کو دیکھ جائے گا کہاں پر ہے کہاں پر ہے بندہ تو اس کا مذہب ملکل میں سائے جگہ پہا ہوں شای سے کیا پتا میرے کو جورج کے بھائی یہاں پر مل جائے ہیلو بھائی کوئی ہے کہ یہاں پر آجا 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 تین چار گارڈ تھے بس کمال ہے اور اتنی کم سیکیورٹی اوپر میرے پیارے بھائی اتنے کم بندے نہیں لگائے گر سیکیورٹی کے لیے نہیں بھائی بندہ دو دے وہ کون پر چھٹکے بیٹھا ہے کے لیے کیا Willem کوئی نہیں ملا اسلام سامنے دیکھsem میرے پیارے بھائی باتروم میں چپکر بیٹھا ہے میرا پیارا جیورج کا بھائی یار جورج کا بھائی تو میرے کو مل گیا بھائی اس کا فرینڈ جو بھی آیا تھا جس کو ہم فولو کرتے کرتے ہیں یہاں پہ آیا ہوں تیرا فرینڈ کہاں پہ نکل گیا میرے بھائی چلو اس کو بعد بھائی دیکھ لیں گے تو میرے پیارے بھائی تو ملی گیا آخر تو نے بڑا پریشان کرے گا رکھا دیکھو کیسے بیٹا چپ چاپ کے ٹرائور تیر کو چھوڑ دے گا ایک بات بتا یار تو اس ڈریس میں فس کے رکھا ہے گیا تو اس میں سے بھار نہیں آسکتا گیا بھائی بندے کی کیا قسمت ہے میں اس کو مارنے والا تھا ایک دم میرے پاس تیری کا فون آگا تیری نے میرے کو جو باتیں بتائیے نا بھائی میں نے کبھی ایسا نہیں سوچتا ایسا ہوگا پہلے میں سوچتا تھا کہ میں نے ایک شریف بندے کو مار دیا مسٹر جورج کو مسٹر جورج بھائی کوئی شریف بندہ نہیں تھا تیری نے اس کے ساری کنڈیں نکال کے بتائی ہے اس کے بینک اکانڈ کو چیک کر رہا اس کے ٹرانجیکشنز کو چیک کر رہا وہ بندہ بہت ہی لمبا بھائی فروڈ ہے اس نے بہت ہی زیادہ دھوکہ کر کے رکھا ہے ہماری شہر کے گورنمنٹ کے ساتھ میں آپ کو ساری باتیں بتاتا ہوں جنرل کے ساتھ بھی اس کا پنگا ہوا تھا تیری نے ساری انفرمیشن نکال لیا ابھی بات یہ ہوئی ہے ہمارے جورج ہے نا بھائی وہ پوری اچھی طریقے سے ٹیکس نہیں دیا کرتا تھا مطلب وہ جانبوچ کے الٹا ایسا حساب دکھاتا تھا گورنمنٹ کو کہ جی میری بہت کم انکم ہے اور میرا خرچ بہت زیادہ ہے اس لیے ٹیکس مطلب کم دیا کرتا تھا بہت ہی لمبی اس نے سیڈنگ بیٹھا گیا رکھی تھی اوپر تک تاکہ وہ ٹیکس سے بچ سکے اور یہی بات جنرل کو پتا چل گئی کہ ہمارا جورج ٹیکس میں گھپلا کرتا ہے جتنا اس کو دینا چاہیے اتنا نہیں دیتا مطلب بندے کو اگر سو ملین کا ٹیکس دینا ہے تو بندہ مشکل سے پانچ یا دس ہی ملین میں اپنا پیجھا چھڑا لیتا تھا تو یہ بات جنرل کو پتا چلے گا اور آپ کو پتا جنرل بہت ہی اماندار ہے جنرل سیدھا پہنچ گیا جورج کے پاس اس کو بولا کہ بھائی امانداری سے ٹیکس بھرنا شروع کرتے نئی تو گڑھ بڑھ ہو جائے گی تو بھائی جورج نے سوچا یہ بندہ تو کافی نقصان کرانے والا ہے تو اس لئے جورج نے ہمارے جنرل کو مارنے کی پلیننگ منائی اور بتم اس جنرل کو مار بھی دیتا تو جنرل کی قسمت اچھی ہے کہ میں نے پہلے جورج کو ٹھوک دیا مطلب کہ میں نے جورج کو مار دیا تو جنرل بچ گیا اور بھائی یہ دونوں بھائیوں کو پلیننگ ہو گئی خراب اور اس کے بھائی نے دیکھا کہ میرا بھائی تو ہارڈ اٹیک سے مر گیا بعد میں اس کا پتہ چل گیا کہ میں نے مارا اور باقی کہانی تو آپ کو پتہ ہی ہے اس نے جانبوچ کے ہمارے جنرل کو بدنام کرنے کوش کری تاکہ میں جنرل کو مار دوں تب بھی جنرل کو مروانا مجھ سے چاہ رہا تھا ارے میرے پیارے بھائی اور تجھے شرم نہیں آئی ابھی تیرا بھائی مر گیا تھا تیرے کو پتہ چل گیا میں نے مارا تو تیرے کو بھاگ جانا چاہیتا بدلہ لینے کے لیے آ رہا ہے مجھ سے باتتہ میز بندہ اور جنرل کوئی مجھ سے مروانا چاہ رہا تھا تو بھائی آج ان دونوں بھائیوں کا قصصہ فائنل ہو چکا ہے چلو اچھا ہوا میرے کو جورج کے سچا ہی ٹائم پر پتہ چل گئی باتتہ میز کو میں تو سوچا رہا تھا بہت ہی شریف بندہ ہے کوئی شریف نہیں آ رہا ہمارے شہر میں میں نے دیکھ لیا کتنا ہی بھائی بڑا بندہ کیوں نہ ہو سب اُلٹے سیدھے کام کرتے ہیں میں نے سب ہی کو مارا گارڈس مر گئے جورج کا بھائی مر گیا وہ بندہ کہاں پر ہے جو میرے کو لے کر گیا تھا لگتا ہے سب سے پہلے پتلی گلی سے وہ ہی نکل کے بھاگ گیا میں نے دھیان نہیں دیا چلو کوئی بات نہیں بندہ چالاک نکلا بھائی وہ لگتا ہے اوپر کے طرف آیا ہی نہیں ہے اس کو شک ہو گیا ہوگا مجھ پہ آیا بھی میرے پاس فون آئے لیسٹر کا لیسٹر میرے کو بول رہا ہے کہ ٹریور یہ پتا کرو پولیس والے نے یو اے فو کہاں پہ رکھی ہوئی ہے جیسے میری ویدر والے پتا کر رہے تھے تو تم بھی پتا کرو یو اے فو کہاں پہ رکھی ہوئی ہے اور میرے کو ابھی ایسا لگ رہا ہے کچھ میرے خبریوں نے بولا ہے کہ میری ویدر والوں کو شاید سے پتا چل چکا ہے کہ یو اے فو پولیس نے کہاں پہ رکھی ہوئی ہے کیونکہ ابھی میری ویدر والے کچھ نہیں کر رہے ہیں ناہی پولیس پر ٹیک کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں شاید سے ان کو لوکیشن کے بارے میں پتہ چل چکا ہے جہاں پہ پولیس نے چھپا کے رکھے تو تم جلدی سے میری ویدر کے اصلی والی بیس پر جاؤ وہاں کے کمپیٹرز کو چیک کرو انویزل ووچ یوز کر کے جانا میری ویدر والوں کے بیس پر پہنچ چکا ہے یہ سب سے پرانا بیس ہے میری ویدر والوں کو زیادہ یہاں پہ انفرمیشن ملی جاتی ہے کچھ نے کچھ اور میں نے اپنی ووچ کو یوز کر لیا ہے میرے پیارے پیارے بھائیو گھومتے رہو گھومتے رہو تمہیں کچھ نہیں رکھنے والا یہاں پہ کون گھومنے میں لگاوا ہے تو بھائی اوپر کے طرف بندے کمپیٹرز رکھتے ہیں سارے سارے کمپیٹرز کو وہی پہ فٹاوٹ سے جا کر کے چیک کرتا ہوں اس کو جلدی سے کوئی کچھ بولتا نہیں ہے کیونکہ پیسے کے پاور سے بھائی وہ کچھ بھی کر سکتا ہے زیادہ وہ سبی کو پیسے کھلا لیتا ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے اچھے سچا بندہ ہمارے شہر کا تو خاص کر اتنا لالچی بندہ ہے پیسے دیکھ کر کے ایک دم سے ساری چیزیں کر دیتا ہے بندے کے لیے ارے بھائی یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے بہت ہی بڑی ہے ارے میرے پیارے بات تمیز ہو اتنے سارے گار سے نیچے تو گھوم رہے ہیں میں ان جگہ پہ ایک بندہ نہیں گھوم رہا یہاں پہ بھائی دو کمپیٹرز سٹارٹ پڑے ہوئے ہیں اور ایک لیپٹوپ بھی ہے فٹاوٹ سے پہلے لیپٹوپ کو شک کرتا ہوں دیکھتا ہوں اس کے اندر کچھ انفرمیشن ہے یا نہیں ہے بھائی میرے کوئی لیپٹوپ کے اندر کوئی بھی انفرمیشن نہیں ملی تھی میں نے دو لوگ باقی کمپیٹرز کو بھی چیک کر رہا اور میرے کوئی لاسٹ والا جو فورت کمپیٹر تھا اس میں میرے کو ساری ساری چیزیں مل گئی بھائی میری ویدر والے جو ہیں نا انہوں نے یو ای فو اولریڈی چھرا کے رکھی ہوئی ہے انہوں نے کل ہی یو ای فو کو چھرا لیا تھا ان کو پتہ چل گیا تھا پولیس نے کہاں پہ یو ای فو رکھی ہوئی ہے وہاں پہ گئے یو ای فو کو چھرا ہی اور ابھی اپنے دوسرے والے بیس پہ لے کر پہنچ گئے یو ای فو کو یار ان کے ہاتھ پہ لگ گئی ہے تو بہت زیادہ گڑ بڑ ہو گئی اگر بیٹو میں کوئی بات پتہ چل گئی تو میرے کو بہت ڈاٹھے گا کہ ٹریور بتمیز تس سے ایک کام نہیں ہوا میری ویدر والے کے ہاتھ پہ تو نے یو ای فو کیسے پچھوا دی اور ویسے بھی یار بیٹو میں کو پتہ چلی جائے گا اس کے بہت زیادہ بڑے بڑے بندے ایک منٹ پہ اس کو ساری خبر دے دیتے ہیں میرے سے پہلے اس کو پتہ چل گیا تھا کہ یو ای فو کریش ہو چکے ہیں ماؤنٹ چلیڑ پہ اس کو تو یہ بات ضرور پتہ چلی جائے گی تو بھائی ابھی تک تو فیلال فون آئے نہیں ہے بیٹو میں کا تو اس سے پہلے فون آ جائے میں فڈا ویڈ سے بیس پہ پوست ہوں میں نے بیس کے انفرمیشن نکال لیا جہاں پہ یو ای فو کو لے کر گئے ہیں بھائی میں بیس پہ پہنچ چکوں اور رات کا ٹائم ہو چکا ہے میرے کو یہاں پہ پوستے بھوستے بھائی رات ہو چکی ہے اچھا ویسا رات ہو گئی کیونکہ ایسے بیس پہ رات میں آنا چاہیے بیس میرے کو بہت ہی خطرناک لگ رہا ہے یہ میری ویدر والے بتمیز بندے بھائی میرے کو ایسے لگ رہا ہے میں اس جگہ پہلے بھی آ چکا ہوں میرے کو پہلے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ میری ویدر والوں کا بیس ہے یہ میری ویدر والوں نے کہاں کہاں پہ بیس بنا کے رکھا ہے میں نے آپ کو کلیو بتایا تھا ان کے بہت ہی اتنے خطرناک بیس ہیں میرے کو آدھے بیس کے بارے میں تو پتہ بھی نہیں ہے کچھ بیس پانی کے اندر ہے پتہ نہیں کہاں کہاں پہ بنا کے رکھے لیسٹر کو بھی آس تک نہیں پتا چل پایا ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے میری ویدر والے ہمیشہ الٹے سیدھے ایکسپرینٹ کرتے رہتے ہیں میری بی ایم ڈیو پانی پر چلنے والی کار آپ کو یاد ہی ہوگی وہ میں نے میری ویدر والوں کے پاس سہی چھوڑائی تھی میری ویدر والے بھائی اس کو لے کر گئے تھے شہر میں انہوں نے شاید سے اس کو بنائی تھی یا کئی سے لے کر گئے تھے یہ میرے کو پکا نہیں بتا پانی پر چلنے والی کار ہے وہ میری ویدر والوں کی وجہ سے ہی ملی ہے نہیں تو بھائی نہیں مل سکتی تھی تو یہ بندے پتا نہیں کیا کو کرتے رہتے ہیں ابھی میں ایک کام کرتا ہوں اپنی ووچ کو یہاں پر یوز کر لیتا ہوں اس کے بعد اندر جا کر کے ساری چیزوں کو دیکھوں گا بندوں کو مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے بعد بار آپ سے ان کو مار لیں گے اگر میرے کو ایک بار یہاں پر یوے فو مل گئی بھائی میں نے اپنی ووچ کو یوز کر لیا بہت سارے گارٹس یہاں پر کھڑے کر کے رکھیں ہیلا میرے پیارے چاچا فیلال تو آپ لوگ کھڑے رہو میں آپ کو کچھ نہیں بولنے والا میرے کو جو چیز دیکھنی ہے اگر وہ یہاں پر ہوئی تو پھر آپ بہت زیادہ پٹنے والے ہو دیکھا اور پھر میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میرے کو اچھی لے کر کے یہاں سے جانی ہے نہیں تو میرے پیارے بیٹیمن بھائی بولیں گے کہ کیا ٹریور یار تجھے میں نے اپنے ٹیم میں لے لیا اور کچھ کچھ کام کو تو سمان نہیں پا رہا ایک چوٹی سی ایفو کو تو سمان نہیں پایا پھر ترے بڑے بڑے بندوں کیسے مارے گا تو بھائی میں اندر کے طرف آ چکو میرے پیارے پیارے بھائی ایسے کیوں کھڑا ہوا ہے انٹری پہ تو تیرے کو ٹکر لگ جائے گی پھر تو میرے کو بولے گا ہوای تیرے تیز کیوں چل رہی آج ابھی کیا بتا ادر کا ہوای تیرے تیز کیوں چل رہی ہے کامال کے بندیار گارڈز بہت زیادہ یہاں پہ لگا دی ہے تو بھائی میرے کو یاد آگئی یہ والی جگہ یہاں پہ ایک نیچے میں یو ایفو دیکھ کر آیا تھا بہت پہلے یہاں پہ نیچے انہوں نے ایک پہلے بہت یو ایفو چھپا کے رکھی تھی بڑ یہاں سے پھر وہ کچھ ٹائم پہلے گائب ہو گئی تھی اور یہاں پہ انڈے بھی تھے تو شاید سے میرے کو نیچے جا کر کیا چیک کرنا پڑے گا کہ یہاں پہ اور کوئی جگہ نہیں ہے یہ لاسٹ ہے اس جگہ کا انڈ یہاں پہ آ کر کے ہو جاتا ہے بھائی میرے کو لگتا ہے یو ایفو نیچے کی طرف ہی ہے بندوں نے پھر سے یو ایفو کو یہاں پہ چھپا کر رکھ دیا کامال کے بات تمیز ہے یار یہاں ڈرتی نہیں ہے بالکل بھی اس بیس کے بارے میں تھا میں جانتا ہوں ارے میری ویدر والوں کہیں اور پہ رکھ دیتے یو ایفو کو لے جا کر کہ یہاں پہ ایک یو ایفو پہلے بھی تھی پھر وہ کہاں پہ چلی گئی تھی یار مجھے یاد ہے بکہ اور یہاں پہ بہت سارے ایلین کے انڈے بھی تھے جب میں دوبارہ دیکھنے کے لئے آیا تھا نہ تو یہاں پہ یو ایفو تھی اور نہ ہی ایک بھی ایلین کے انڈا تھا صرف ایک انڈا میرے کو ملے تھا اور میں نے وہ اٹھوا لیا تھا بھولتے تھے لیسٹر میرے بھائی تو اس انڈے کو لے کر چلے جائے بعد میں سے ہم ایلین نکالیں گے بھائی بھٹ اس دن کے بعد سے آج میں اس بیس پہ آ رہا ہوں تو اس بیس پہ بہت ہی الگ چیز ہے یار یہ کیسی یو ایفو ہے یار دیکھو ایفو بھی اس پہ لکھا ہوا ہے ایفو بھی شاید اس پہ اس لیے لکھا ہوگا اس کو پولیس نے اٹھا لی تھی تو اس پہ ایفو بھی لکھتے ہوگا کے گورنمنٹ کی پروپٹی ہے جاید اور ہمارے پیارے مہری بھائی دروالے اس کا چرالی کیا فائدہ بھائی یہ ایف آئی بھی لکھنے کا بھی تمہارے پاس سے دشوراک لے گرے مہری بھائی دروالے سے بندے کبھی نہیں جی سکتے یار یہ یو ایفو سٹارٹ ہے کیا تھی کسی لائٹنگ وغیرہ میرے کو لگتا ہے سچ میں سٹارٹ ہے ابھی چوہ کرتو فٹاوٹ سے اس کے اندر جانے کچھ راستہ وغیرہ ہوگا ہے نہیںی میرے پیارے پیارے ایلین اس کے اندر نہیں ہوگا کیونکہ ہوتے تو اب تک میری بھائی دروالے ان کو نکال چکا ہوتے اور پھیلال کوئی ایلین نہیں ہے کھالی وی ایفو یہ فرمہ چیک کرنے تو پوری پوری ایفو کہ اس کے اندر جانے کہیں سے راستہ ہے یا نہیں ہے شروع نہیں کیا Authorсест انہیں ایسا ہو سکتا ہے شاید لگا کر اس کو ابھی ابھی یہاں پہ رکھاؤ اور میں بھی یہاں پہ اکدم سے آگیا ہو ارے میرے پیارے میری ویدر والو تمہاری تو بہت ہی کسی بات خراب ہے ٹریور کو اکدم سے پتا چل گیا ابھی بہت ہی زیادہ ہی بندے پٹنے والے پٹر سے ٹریور میرے بھائی اوپر چل اور بندوں میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں میرے پیارے پیار بھائی یہ گولی کھالو زیادہ گولی نہیں مانوں گا چار چار گولی مانوں گا پس ایک بندے کیونکہ چار سے کم بندے مرنے والے دیئے جس کے سر پہ لگی وہ بندہ جلدی مر جائے گا نہیں تو بھائی بہت بندے تو زیادہ گولی مرتے ہیں بھائی اندر کے لگ بھائی سبھی بندے مر چکے صرف ایک دو بندے کو چھوڑ کر کے جیسے یہ چاچا کھڑا ہے چاچا آجا 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 گولی کھا لوگ کیسے پریشاد ہو مطلب پیچھے بھاگتے رہو گے تو بچ جاؤ گے کمالے ایسے ہوتا تو بہت زیادہ بندے بچ جاتے پر ایسا نہیں ہوتا آجا کہ اللہ پر آجا ہوں صرف ایسے ہوں مauthorک کے بندوں کو مار گا کیتے ٹھو اللہсь صاحب 거ب پیر دیکھ رہے ہیں میرے پیارے بھائی ٹینک پیجے چھپ ڈبا ہزا ہوسکتے ہیں ہم تاںuria دیکھوں میں گولیوں گا یہ sự انگر بھائی پھیر03 سے میں بڑت کر رہاKen میری بوٹ جس میں مارایا تھا پتہ نہیں بھائی وہ کہاں پہ بیائے کر کے نکل گئی بھائی بھائی میرے کو کہی پہ ملی نہیں ہے تو میں نے ہی بندوں کی بوٹ رکھا لیا اور لیسر کو سب کچھ بتا دیا ہے کہ میں نے سب بندوں کو مار دیا جلدی سے آ کر کے بیس پہ قبضہ کر لیں اور زیادہ بندوں کو لے کر کے آنا اگر کچھ بھی گڑ بڑو تو میرے کو آ کر کے بتا دینا بھائی بھی میرے پاس بیٹمین جی کا فون آئے بیٹمین جی ہمارے میری ویدر والوں کی کنڈلی چیک کر رہے ہوگے مطلب کہ کون سی کمپنی ہے کیا کرنے میں لگی رہتی ہے تو ان کو ایک ڈیٹیل بہت ہی خطرناک پتہ چلی ہے یہ جو میری ویدر کمپنی ہے نا دوستال سے ایک کار کے اوپر کام کرنے میں لگی ہوئی ہے فیلال یہ ڈیٹیلز ہمارے بیٹمین کو پتہ نہیں چلی کہ وہ کار میں کیا سپیشل پاورز ہے پر بیٹمین میرے کو بول رہا ہے کہ پورے شہر کو ڈھونڈو وہ کار میرے کو چاہیے تو اس لئے تم جد بھی سے ڈھونڈو پور شہر میں کار وہ کام پہ ملے گی جب وہ کار تو مل جائے گی تو میرے کو فون کر کے بتا دینا تو بھائی ابھی ایک کام یہ میرے کو دیا ہے بیٹمین اور یہ کرنا ہی میرے کو پڑے گا یہ میری ویدر آخر کیا کر کے رہے گی بھائی جب بھی یہ کسی کار کے اوپر کرتی ہے نا ریسرچ تو کچھ خطرناک ہی کر دیا آپ کو پتہ یہ میری بی ایم ڈیو کار پانی پہ چلنے والی اب کیا کر دیا انہوں نے کچھ نہ کچھ تو بنایا ہی ہوگا اور وہ بھی دس سال سے لگے ہوئے گاڑ تیری میرے بھائی میرے کو انفرمیشن چاہیے میری ویدر کے ایسے بیس کے بارے میں جہاں پہ وہ ایک کار کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں یا ایکسپریونٹ کرنے میں لگے تیرے کو کچھ بھی بتا چلے فٹ آوٹ سے میرے کو بتا دے ساری انفرمیشن بھائی میں تیری کو ساری باتیں سمجھا دیئے اب بھی میرے پاس فون آیا ہمارے شہر کے جنرل کا وہ بولڈ رہے ٹریور تم سے ملنا ہے بہت ہی ضروری بات کرنی ہے جلد ہی فٹ آوٹ سے مل یو فو آئی ہے نا اس کے اندر سے کچھ چیز تو ضرور نکل کے گئی ہے کیونکہ کل رات جب میں اپنے ملٹری بیس سے جا رہا تھا تو جنگل کے راستے میں نے کچھ عجیب سی چیز دیکھی بہت ہی چھوٹی تھی ہائٹ میں اور وہ بڑی تیز تھی بڑی خطرناک تھی میں اس کو ٹھیک سے دیکھ نہیں پا ایک دم سے وہ گائب ہو گئی بڑ میرے کو لگتا ہے وہ کچھ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے ہمارے شہر کے لیے اور وہ اسی یو فو سے آئی ہے میں پکت تمہیں کہہ سک اس لئے پلیس تم شہر میں جا کر کے اس کو ڈھونڈ سکتے ہو میں ایک خبر اوفیشل نہیں بتا سکتا بندوں کو اور نہیں میں نیوز میں اس خبر کو دینا چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا ہمارے شہر کے بندے در رر کے جیئے کہ ہمارے شہر میں ایلین گھوم رہا ہے اس لئے وہ بہت در جائیں گے تو کیا تم میری ہیلپ کر سکتے ہو تو یار اس جنرل کی چلو ہیلپ کر دیتے ہیں ایک بار اس بندے کے ہیلپ کریں گے نا تو کم سے کم ہمارے اوپر تھوڑی تو دیا دکھائے گ بتمیز ہے یار یہ جنرل ہمارے اوفیسر بھائی تینے اچھے ہیں یار ابھی ہمارے اوفیسر بھائی نا ان سے تھوڑے کم ہے مطلب ان کی پوست تھوڑی ان سے نیچے ہے یہ سینئر ہے وہ ہمارے پیارے بھائی چونئر ہے تھوڑے سے تو اس لئے ان کی پاور زیادہ چلتی ہے تو اگر یہ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں گے نا تو ہماری پاورز اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی تو فٹا وٹ سیار پورے شہر میں ڈونڈ دا ہوں کہاں پہ میرے کو وہ آئیٹم مل ملنے والا ہے دیکھتے ہیں کیا چیز نکلی ہے بھائی اوفیسر بھائی میں نے لیسر کو بھی فون کر کے بولا تھا کہ تو اس شہر کے سارے سارے کرائم سینز کو چیک کر اور دیکھ کہاں پہ تر کو بہت سی عجیب سی چیز لگتی ہے کیا پتہ وہی پہ ہمیں ہمارا ایلین مل جائے تو لیسر نے میرے کو ایک جگہ بتا دیا ڈیزٹ میں وہاں پہ بہت سارے بندوں کو مارا گیا کل رات بڑے عجیب طریقے سے پولیس پتہ نہیں لگا پا رہی آخرین سبی کو مار پرنی دیا کرتے گر بڑ ہو جائے گی بندہ ڈر جائیں گے ایسے مت بتانا بھائی آپ کو پتہ یہ نیوز والے بہت زیادہ فینک فینک کے بتاتے ہیں کہ اب تک پتہ نہیں چل پایا کون ان کو مار کے چلا گیا اتنی بری طریقے سے تو یہ تو اور بھی زیادہ ڈر آ دیں گے ہمارے پیارے شہر کے بندوں کو بتبیزو آرام سے نیوز کو دکھانا بس ان کو یہی نہ پتہ چلا ہو کہ مارا کس نے اگر ان کو یہ پتہ چل گیا نا کہ یو ایفو سے ایک آئیٹم باہر نکلا ہے اس نے سبی کو مار دیا تو بہت زیادہ ڈر پھیل جائے گا شہر میں تو بھائی یہ تو بندے یہاں پہ پورٹو کھیچنے میں لگے ہوئے ہیں میرے کو ڈیڈ بوڈی تو فیلال دکھائی نہیں دی میرے کو تو بولا تھا لیسٹر نے یہاں پہ کچھ بندوں کو مار دیا نہیں بھائی ڈیڈ بوڈیز ہے وہ بھی کتنی بھائی چھے ڈیڈ بوڈیز پڑی ہوئی ہیں چھے بندوں کو مار دیا اس کا مطلب پورا پورا گھر میں چھے بندے ہوں گے اور سارے پریو کو مار دیا بندے نے یا تو بندے بہت زیادہ شکتی ہے یا پھر بھائی کوئی ایسا اس کے پاس ویپن ہے جس سے اس نے سب بھی کو ختم کر دیا اور گھر کو بھی ختم کر کے چلا گیا ایک ساتھی بندے کو زلدی سے ڈھون کے نکالنا پڑے گا اچھا جنرل نے میرے کوئی بات بتا دی ابھی میں نیکی کو ایک کام دے دیتا ہوں بھائی نیکی خالی بیٹھی ہے فیلال تیری کے پاس بھی کام ہے لیسٹر کے پاس بھی کام ہے نیکی کو بولتا ہوں کہ نیکی جی شہر میں ایک بہت ہ خطرناک آئیٹم آ چکا ہے مجھے لگتا ہے یو ای فو سے وہ آیا ہے تو پلیز تم پورے شہر کے سیسٹری فوٹیجز کو چیک کرو اور دیکھو تمہیں کوئی آئیٹم یہاں پہ دکھائی دیتا بڑا عجیب سا بھائی میرے پاس تیری کا فون آ چکا تیری میرے کو بولنائٹ رہا ہے اور بھائی میرے کو پتا چل چکا ہے میری ویدر کے اس بیس کے بارے میں جہاں پہ کار کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں اور کار کی پاورز کے بارے میں میرے کو پتا چل گیا کار کا مجھے ایسے لگا ہے کہ بہت ہی کم اس کا ویٹ ہو گیا ہے اور بھائی اصلی کار چلتی ہے سارے کام کرتی ہے تیری بول رہے اس کا لائٹ بیٹ ہے بس یہ باتا نہیں ہے کیوں انہوں نے اتنی لائٹ بیٹ کے کار بنا دی ہے بھائی سب ایک دو کیلو کی کار بنا دی ہے اب میری ویدر والوں بھتتبدو کیا 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 کرتے رہتے ہو جار تم ایک کلو کی کار بناتا ہے کوئی حد ہے بھائی سب سچ میں بندے کو زیادہ ہی الگی لیوکے ہیں پانی پر چلنے والی کار میں نے ان سے لی کے لیے جا رہا ہوں تو فڈ آوٹ سے بیس پر پوچھتا ہو اور ہم بھی تو دیکھے آخر اتنی ہلکی کار چلتی کیسے آئے میں میری ویدر کے بیس پر پہنچ چکے ہو میں نے اپنی ووچ کو یوز کر لیا ہے پہلے میں اندر چل کے دیکھوں گا آرام سے کہ کہاں پہ کار ہے اس کے بعد ہی بندوں کو ماروں گا کیا پتہ ہے انفرمیشن غلط بھی تو سکتی ہے پکا تھوڑی ہے ہر بار سچی انفرمیشن مل جائے ایک بار کنفرم کر لیتا ہوں کار کہاں پر ہے اس کے بعد بندوں کو بہت ہی برا مارنے والا ہو ہیلو میرے پیارے بھائی ہو لگ رہو لگ رہو بہت سارے گارڈز ایک تو میری ویدر کے پاس گارڈز بہت سارے ابھی تو اتنی خطرناک کمپنی ہے اتنی عمد نہیں تو کون کر سکتا ہے پولیس ٹیشن کو اڑا دیا جا کر کے بندے درتے بلکل بھی نہیں ہے اور بھائی ان کے پاس بندے ہی بہت ہے درنے کا مطلب بھی نہیں بندہ ہیلو میرے پیارے بھائی اندر کوئی ہے کیا بھائی تو یہ رہی وہ کار جس کے اوپر ایکسپینٹ کرنے میں لگے بندے اور ابھی بھی کام چل رہا ہے اس کے اوپر بھائی بیسا گاڑی کو دیکھ کر کے لگتا نہیں ہے کہ کار میں اتنا کم ویٹ ہوگا ایک کلو کی کار ارے میرے بھائی چلے ابھی چیک کر لیے ایک کلو کی ہے دو کلو کی ہے ابھی پڑا وٹ سے ان بندوں کا تو صلاح نہیں بڑھے گا پیچھے آجا ٹریور بھائی پیچھے بس کونے میں آج چکا ہوں میرے پیارے بھائی پھڑا وٹ سے گولی کھالا بلکل لیٹ بند کرو بھائی وہ دیکھو تو سانٹس میں مجھ میں گولی چلا رہے ہیں ابھی باتتمیز ہو بہت زیادہ بورا ماروں گا آجا پیٹے آجا کھڑا ہو لے کیسے کور لے کے بیٹھا ہے چاچا کور لیتے سے کچھ نہیں ہوگا ابھی ٹیبل کے پیچھے کور لیتا ہے اور کم سکرم ٹیبل تو اچھا سا ہو نا ابھی بھائی تم صاف صاف میرے کو دیکھ رہے ہو کمال کی باتتمیزی ابھی چاچا مطلب بلکل پاسما کے گولی مارے کو شرم نہیں آرہی آپ لوگ کو ہے کوئی اور باتتمیز تو بھائی ایک دو باتتمیز بچے ہو اندر کے میں نے سبھی باتتمیز کو مار دی ہو کتلو سورے بندے یار دیکھو دوسری آجا 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 سبھی کو ماروں گا سبھی کو مارو بہت ہی بڑی لائن سے ایسی آتی رہو آتی رہو آتی رہو آتی رہو بہت ہی بڑی آرام سے مر رہے بندے ابھی ٹکلے تیرا سر پر کو دکھ رہا ہے آجا چاچا جی آپ بھی کھالو ابھی تم سائنٹیسٹ ہو گولی شرع رہے ہو مجھ پہ تمہیں شرم نہیں آرہی ابھی گاڑی کا شیشے کوڑ دی ہے باتتمیزو بھائی کشی بندے بچے ہوئے لگ بک میں اندر کے سبھی بندوں کو مار دیا ابھی بھار بندے وقت نہیں آہے آجا 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 ہوں میں اب ہمارے معاہ جدلی سے مر لو بلک دے کھالو ٹائم بیسٹ مت کرو سارے بندے جائے گے پہنے گاں پہ پہنے گا ہے ابھی میں گاڑی لے گرے گاں کہاں سے نکلوں گا بس تمیزو ابھی کئی دوسری جگہ جا کا مر جاتے جائے سارے بنتے دیگو یہاں پہ پہ پہل گئی انہیں تو گیٹ کو بلوک کر دیا ابھی گیٹ کو صاف کرنا پڑے گا ابھی گیٹ کو کیسے صاف کرو اگر میں نے آپ ایلین گن چلائی تو میری گاڑی میں کچھ الٹا سیدھا نہ ہو جائے تو بھائی ایلین گن میں بلکل نہیں چلاؤں گا ابھی بہت سارے بندے ہیں بندے ماننی رہے بھائی چلے جاؤ کیوں مرنا چاہتے ہو مجھ سے فیری میں ہی میں نے اتنے سارے بندوں کو مار دیا ابھی مرنے کا شونک چڑھایا بندوں کو چھوڑو ان کو بادیں ماریں گے ابھی فٹاوٹ سے اپنی گاڑی چیک کرتے تو جیسے بولا تھا بھائی کہ ایک کلو کی کار ہے تو اگر مان لو میں گاڑی میں ٹکر مارتا ہوں یا ٹریور بھائی اس کے طرف کو چل کے جاتا ہے تو ایک کلو زیادہ ویٹ نہیں ہوتا تو گاڑی کو ہلنی ضرور چاہیے بھائی چیک کرتا ہوں جا کر کے چل میری پیاری کار سچ میر گاڑی میں ویٹی نہیں ہے ٹریور نورمل طریقے سے چل رہا ہے اور دیکھو گاڑی کو کھسکا دیا اس نے بھائی آرام سے آرام سے گاڑی میں ڈینٹی پڑ گیا یہ تو بہت ہی ہلکی کار بنائی ہے کیا ہے باتتمیزو تم نے اس کا اتنا لائٹ ویٹ کیسے کر لیا تو بھائی تو بہت ہی خطرنا گیا بہت زیادہ ہلکی کار ہے دیکھو دیکھو میں ہلکی سے بھی ٹکر مار رہا ہوں گاڑی دیکھو کیسے چلے جاری ہے بڑی خطرنا گیا چلتی ہے گیا بھائی جیسے ہی میں گاڑی ہیں بیٹھے گاڑی اوٹومیٹک بلکل ٹھیک ہو گئی یہ کیا چیزیں اسٹارٹ ہوتے ہی گاڑی ایک دم بلکل ٹھیک ہو گئی سارے شیشیں بلکل ٹھیک ہو گئی یہ ڈیمیج نہیں ہوتی اس کا مطلب کار اوٹومیٹک ریپیئر ہو جاتی ہے ابنا بھی اس کے اندر تو یہ پاور بہت زیادہ خطرناک ہے اوٹومیٹک ریپیئر ہو گئی پوری کی پوری کار سچ میں بہت ہی مست ہے اس کا مطلب کوئی کتنی بند ہے اس میں گولی مارو کچھی مارو خراب ہوگی تھوڑی دیر کے لیے اور پھر خود ٹھیک ہو جائے گی یہ تو ٹارزن ہے سچ میں کمال ہو گیا ٹارزن کار نکل گئی ہے اپنا آپ ہی ٹھیک ہو جاری ہے صحیح ہے بھائی اور سب سے اچھی پاوری سی کیا ہے اس میں بہت ہی زیادہ لائٹ ویٹ ہے اور اپنا آپ کو ٹھیک بھی کر لیتی ہے صحیح ہے بھائی کیا کر رہا تم نے میری ویدر والا دستال سے اس گاڑیوں پر لگے بھائی اس گاڑیوں پر بہت ہی زیادہ لائٹ ویٹ ہے اس سے تو گیٹ بھی میں کھول نہیں پاؤں گا میرے کو کوئی دوسری راستہ دونڈا پڑے گا اس گاڑی کو یہاں سے باہر نکال لے کے لیے بھائی میں پیشے راستے گاڑی کو لے کر کچکا ہوں بھائی کسی میں ٹککر بھی نہیں مار رہی ہے بھائی کچھ بھی نہیں ہو رہا دیکھو 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 بھائی کیا گاڑی ہے یار اتنی ہلی کے کار ہوتی ہے کوئی ایک کلو کی کار بناتا ہے کوئی کمال ہے بھائی کیا کرتی ہے میری ویدر والا نے میرے کو سمجھ نہیں آرہا آخری اتنی لائٹ ویٹ کی کار بنایا ہے چلو پہلے تو یہاں سے اس کو باہر لے کر کے نکلتا ہوں اس کے بعد ہی چیک کریں گا اس کے باگی چیزیں بھی بھائی میں کار کو وہاں سے لے کر کے آ چکا ہوں اب یہاں تھوڑی رات ہو کے رکھی ہے صوبہ ہو جانے تو اس کے فیچر کو بعد میں چیک کریں گے اس کے بعد میں بیٹمن جی کو بتا دوں گا کہ میں نے آپ کی کار کو لے لی ہے ابھی بتاؤ کیا کرنا ہے آپ لینے کے لیے آو گے یا میں اس کو پوچھوا دوں وہاں باتیں پتا کر لوں گا فٹا فٹا پہلے صوبہ ہو جانے تو پھر کار کو چیک کر دیں بھائی صوبہ ہو چکے اور میں کار کو شہر کے بیچ میں لے کر آ چکا ہوں کہ یہاں پہ بہت سارے بندے بھائی میں بندوں میں ٹککر مارنی سوچ رہا ہوں اس کار سے کیونکہ اس کار کا بہت زیادہ لائٹ ویٹ ہے تو شاید سے بندے مرنے نہیں چاہیے کار کیوں گا اگر کافی تیزی سوڈ میں ٹکر مارنے چاہیے تب بھی بندوں کچھ نہیں ہو چاہیے میرے حساب سے تو کیونکہ یہ ایک کلو کی کار ہے مانتا ہوں چوٹ ضرور لگے گی چوٹ تو بھائی لگتی ہے چاہے کلو چاوٹ سے کم ہو اگر تیزی سوڈ میں کچھ چیز لگے گی چوٹ تو ضرور لگے گی بٹ بندہ مرنے چیئے ایک بار ہلکی سوڈ سے مار کر کے شاید کرتا ہوں آرام سے بھائی کچھ بھی نہیں ہوا یار دیکھو تسری بندہ سیدھا کھڑا رہ گیا یار اتنے کم ویٹا گا اپے بتاویس رک جاتا ٹککر لگوالیتا ابھی سامنے ایک بندہ کھڑا بھائی اس کو مارتا ہوں آئی کچھ بھی نہیں ہو رہا یار کمال آئی کیا گاڑی بنا یہ رہے کیا گاڑی بنا یہ یار نقصان بھی اور فائدے بھی ہے کسی کو ٹکر مارو ڈرانے کے لیے اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا بندہ گری بھی نہیں رہا اکتنی کم لائٹ ویٹ کے کار کون بناتا اب لگ گئی کیسی لگی بٹ بندہ مرنا نہیں چیئے نہیں مرے گا بھائی نہیں مرے گا کھمبہ تو اس سے کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا گاڑی سے نہیں تو بھائی تچ ہوتے ہی کھمبہ ٹوٹ جاتا ہے کار سے اس میں کچھ نہیں ہونے والا سچ بہت ہی زیادہ لائٹ بیٹ ہے کار میں دو دو فیچرز ہیں اس کار میں ایک تو اس کا لائٹ بیٹ ہے اور یہ اپنے آپ صحیح ہو جاتی ہے تو بہت ہی مست کار ہے ابھی فڈا وٹ سے میں بیٹ مین جی کو فون کر دیتا ہوں بھائی میں نے بیٹ مین جی کو ساری باتیں بتا دیا دو بول رہے کہ تم کار کو جلدی سے بیٹ کے میں لے کر جاؤ اور اس کو وہاں پہ جا کر کھڑی کر دو میں اپنے کچھ بندے کو بھیج کر اس کو مانگ والوں گا اس کو وہاں پہ کھڑی رہنے تو کوئی بھی دکت نہیں ہونے والی بھائی اس کار کو دیکھ کے میرے کو لگتا نہیں ہے کہ فیلال اس سے حل کی کار شاید سے ہی ہو ہمارے شہر میں تو پورے دنیا میں نہیں ہوگی ایک کلو کی کار منانے والا ہے میں نہیں مہدر والا تو چھلو آخر تم نے کیا کیا بھائی یہ ایک کلو کی کار بنا تو تیسی تُبھی کامال تو بھائی لے کر چلتا اس کے بیٹ کے میں میں بیٹ کے میں بھائی پرچکہ اپنی پیاری کار کو پہنچے بھائی بھائی کر بھی ہوتی یاد ہوں باڈیار ہمارے بیٹ مینجی بھول رہے ہیں میرے کام میں آ سکتی ہے بھائی کامال ہے زیادہ تیز سے کھڑکی بند کر کیا تا گاری اڈ جائے گی میں نے دور کو کلوز کر رہا ہوں ایک دم سے گاڑی پوری پوری چل گئی سچ بہر بہت ہی زادہ لائٹ ویٹے دیکھو آپ کو اسی چیز کو دکھا رہا تھا جب تو ٹریور گائب ہو کے رکھا تھا کتنا لائٹ ویٹ ہے اس کار میں اس کو تو ایسی لے کر کے چلے جائیں گا ہماری کار کئی پہ اٹک گئی چلے میں نے ٹریور بھائی دھکا ہماری اس کو ایسی آگے لے کے چلے جائیں گے اس طرح کر دو اس کو تو ایسی اٹھا کے رکھ دو ایک کلو کی کار ہے کتنا نام سے اٹھا کے رکھ سکتے ہیں باقی اس کار کو آپ ایسی نہیں کھیڑ سکتے دیکھو کتنا ہی تم لگا لو ٹریور کچھ نہیں کر بائے گا رکیا بیچارہ کچھ نہیں کر بائے گا بھائی یہ کوئی زیادہ ہی لائٹ ویٹ کی کار ہے لگا رہے میرے پیارے بھائی میری پیاری کار بائی بائی اتنا ہی ہمارا ساتھ تھا کاش یار میرے پیارے بیٹوین جیس کو میرے کو دے دیتے وہ بیٹوین والی کار میرے کو نہیں چیئی تھی یہ والی کار میرے کو مل جاتی تو بہت زیادہ اچھا ہوتا بڑی آر وہ بولڈ رہے ہیں میں چلا ہوں گا تو کوئی بات نہیں ہے ان کی بات کو منع نہیں کر سکتے ابھی فٹا وڈ میں یہاں سے باہر نکلتا ہوں اور پہنچ دے شہر میں چلو بھائی بھی میرے پاس فون آیا ہمارے پیارے پیارے بندر کا بندر مجھ سے بول رہا ہے کہ ٹرےہر بھائی جلدی ساگر کے مجھ سے ملو بہت ہی بڑیا بات آپ کو بتانی ہے تو بھائی چلو بہت ہوں یہ بندر پتہنے کیا بتانے والا ہے مجھے لگتا ہے بیگ اس موک کے بارے ہی بتائے گا بھائی 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 بھارے بندر کے پاس آج چکا ہوں ملنے کے لیے بندر میرے کو بول رہا ہے ٹرےہر بھائی میرے کو ایک بندے نے صبح فون کر رہا تھا اور بول رہا تھا کہ میں تمہیں بہت زیادہ پیسے دوں گا ٹریور کو جان سے مار دو مطلب آپ کی سپاری میرے کو دے رہا تھا میں نے بولا ٹھیک ہے میرے بھائی میں مار دوں گا بڑھ مارنے سے پہلے میں تم سے ایک بار ملنا چاہتا ہوں تو بندہ مجھ سے یہی پہ ملنے کے لیے آئے گا اور میں نے آپ کو اسی جگہ بھولا لیا اب آپ بھی دیکھ لینا کون ہے وہ بندہ جب آپ کو مروانا چاہتا ہے آپ ایک کام کرو کسی پتھر کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو اس بندے کو کون ہے جو آپ کا دشمن بن رہا ہے اور اس کو آرام سے مارنا بھار کمال کا بندہ رہا دیکھو کتنا سات دی رہا ہے میرا مطلب میری سپاری کیسے نے اس کو دی اور میرے کوئی بولا لیا اس کو کہتے ہیں اصلی دوست کمال ہے میں نے سوچ رہی تھا بندہ میرے اتنا اچھا دوست بن جائے گا تو میں یہاں پہ بھائی کھڑا ہو جاتا ہوں دیکھتے کب آئے گا بندہ ملنے کے لیے آخر میں ابھی تو دیکھو کس میں ترہا دماغ ہے جو میری سپاری دی رہا ہے بھائی بندہ پوچ چکا ہے باتیں کرنے کے لیے ابھی بندے کا اینڈے کر دیتے تو میرے پیارے پیارے بھائی کیا حال چال ہے تیرے کو تمہیں بہت برا مارنے والا اس نے کبھی سوچا نہیں ہوگا بندہ اس کے ساتھ ایسا کام کرے گا تو میرے پیارے پیارے چاچا فٹا فٹ سے ذرا اپنا مکھڑا دکھا بھائی بندہ ہوش میں آ چکا ہے میں نے آج تک اس کو پہلے کبھی نہیں دیکھا بھائی کون ہے تو میرے کو کیوں مارنے چاہتا ہے اور میری دوست کو میری سپاری دی ہے جلدی فڈاوٹ سے ساری ساری باتیں بتا دے نہیں تو بہت دیرے کو بہت زیادہ مارنے والا میری بھائی جلدی سے آرے آبے کام آگ رہا ہے بھائی صاحب یہ کیا ڈراما ہے آبے بندر بھائی یہ کیا ہے آرے بندر تو کیسا گر گیا بتا مزد کیا ہوگا اس کو چکر آگے گا بندر گولی لگ گیا آرے بھائی صاحب ابھی چیک کرتا ہوں بھائی بندر گولی لگ گیا پیر میں اس بات نے شیل سے مرنے کے بعد بھی گولی چلایا ہے اور وہ گولی جا گر گیا بندر گیا بندر گیا جا گیا گاڑی ایمیڈت تمہیں چلا ہوسپیٹل چوٹ دے تو آرے یار فیلال اس بات تیمیز کا فون نکال لیتے اس کا فون نکال لیتے اس کے بارے میں کچھ تو میں پتہ چلی جائے گا تو بس میرے بھائیے فیلال اس ویڈیو کے لئے صرف سے نہیں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسے لے گی آپ کو ہماری کار کیسے لے گی بھائی سچ میں ہی مجھے تو لگتا نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی ایسی کار ہوگی دنیا میں ایک کلو کی کار کچھ زیادہ ہی خطرناک بنا دی ہمارے پیارے میری ویڈر والے بندے پتہ نہیں کیا آئینے کراؤں گا لیسٹر اس بارے میں پتہ لگا لے گا لیسٹر کو آپ ایک بار کس چیز کو لے آگر دے تو لیسٹر سب پتہ لگا لیتا ہے کہ آخر اس کو ایسے لائٹ ویٹ کیسے کرا ہے لیسٹر جرور بھائی دے گا بعد میں پھر ساری کارز میں ایسی پیچر لگوائیں گے اور ہر ایک کار کو ایتنی لائٹ ویٹ کرا لیں گے بہت ہی بڑی ہے ویسے کچھ کچھ کو نہیں کروائیں گے لیکن لیکن اور ہر ساری قنار تو کھرا لے دوسرے میں ملتے ہیں ملتے ہیں